بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیجیٹل میکزین کے ساتھ میں ہوں ادنا نجو ناظرین معروف ڈراما نگار خلیل رحمان کمر کے اغواکار ملزم حسن شاہ نے نیجی نیوز چینل سے خصوصی بات کرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا کہ اس رات کیا ہوا تھا مرکزی ملزم حسن رضا شاہ نے کہا ہے کہ اس نے خلیل رحمان کو اغواہ نہیں کیا اور یہ خلیل رحمان ہی تھا جو آمنہ اروج کو فون کرتا تھا اس سے دوستی تھی مرکزی ملزم نے چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ خلیل رحمان کمر نے اس لیے میرے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے کیونکہ ان کی نازیبہ ویڈیوز میرے پاس ہیں جہاں وہ نشے میں ہیں اور وہ آمنہ اروج کو فیزیکل ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خلیل رحمان کمر کے موبائل کا سی ڈی آر نکالیں جس سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ لڑکی اس کو فون کر رہی ہے یا یہ کر رہا ہے اور رہی ویڈیو کی بات بلکل اس کی ویڈیوز ہیں یہ ویڈیوز میں آمنہ اروج کے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتا ہے وہ اس کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے ہم نے خلیل رحمان کو بتایا تھا تمہاری ویڈیوز ہیں اور ہم میڈیا پر دینے والے تھے پھر سوچا دست محرم کے بعد دیں گے یہ شراب پی کر بہت بدتمیزی کر رہا ہے اور وہ ویڈیوز بھی آپ جلد دیکھیں گے مرکزی ملزم نے مزید کہا کہ خلیل رحمان نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے کیونکہ وہ ان ویڈیوز کو واپس لینا چاہتا ہے خلیل رحمان کمر کو ہنی ٹرپ کرنے والی خاتون آمنہ اروج کون ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد جاہے کتنا ہی چلا کیوں نہ ہو عورت کے جال میں پھنس ہی جاتا ہے ہم اکثر و بیشتر یہ بھی سنتے ہیں کہ ملک میں ہونے والی اکثر وعداتوں میں خواتین ملوث ہوتی ہیں کیونکہ مرد حضرات ان کے جنگل میں جلد پھنس جاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ حال ہی میں پاکستان کے ممتاز ڈراما نگار خلیل رحمان کمر کے ساتھ پیش آیا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہوا اور سارفین دلچسپ تفسرے بھی کرتے نظر آئے پندرہ جولائی کو خلیل رحمان کمر کو آمنہ اوروج نامی خاتون نے رات کے وقت کال کر کے کہا کہ وہ ان کی بہت بڑی فین ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ڈراما بنانا چاہتی ہیں خلیل رحمان کمر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ خاتون سے لوکیشن منگوائی اور ان سے ملنے بہریا ٹاؤن پہنچ گئے جہاں ان پر مسلح افراد نے تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے بھاری رقم بھی ہتھیا لی ایف آئی آر کے مطابق آمنہ اوروج نامی خاتون نے خلیل رحمان کمر کو ایک کمرے میں بٹھایا کتنے میں دروازے پر گھنٹی بجی تو وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے ڈیلیوری بوائے سمان دینے آ گیا لیکن انہوں نے جو ہی گیٹ کھولا تو ساتھ مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور خلیل رحمان سے لوٹ مار شروع کر دی خلیل رحمان سے کتنی رقم ہتھیائی گئی ایف آئی آر کے مطن میں درج ہے کہ مسلح افراد نے خلیل رحمان کمر سے ان کا پرس اور موبائل سب کچھ چھین لیا اور پھر مزید رقم کا بھی تقاضہ کرتے ہوئے اکاؤنٹ سے دو لاکھ سے زیادہ رقم ٹرانسفر کی خلیل رحمان کمر نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ ملزمان میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر باہر لے کر گھومتے رہے اور پھر اچانک رقم کا مطالبہ مزید بڑھا لیا خلیل رحمان کمر کے پاؤں کے قریب گولی بھی ماری گئی تھی ڈراما نگار نے بتایا تھا کہ ملزمان نے مجھے گاڑی سے اتار کر میرے پاؤں کے قریب گولی ماری اس کے بعد میں نے دوست کو کال کی کہ فوراں دس لاکھ روپے کا بندوبست کرو لیکن وہ انکار ہو گیا خلیل رحمان کمر نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان کو جب لگا کہ اس سے رقم کا مزید بندوبست نہیں ہو سکتا تو وہ کسی ویران جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے اب آمنہ اروج کون ہے خلیل رحمان کمر نے ایف آئی آر درج کروائی تھی تب پولیس حرکت میں آئی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی تھی پولیس ملزمان کو پکلنے کے لیے ننگانہ سا پہنچی تو وہاں جا کر ملوم ہوا کہ یہ دس سے بارہ لوگ ہیں جو کروڑ پتی لوگوں کو ہنی ٹرپ کر کے لوٹتے ہیں پولیس کو معلوم ہوا کہ عوام کو لوٹنے والے گروہ میں تین لڑکیاں ہیں جن کو مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں اور آمنہ اروج کو بھی بقاعدہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ رائٹر خلیل رحمان کو ٹرپ کرنا ہے جس میں وہ کامیاب ہو گئی پولیس کے مطابق آمنہ اروج اس طرح مختلف لوگوں کو لوٹتی رہی ہے خلیل رحمان کمر بھی ان کے جھانسے میں آ گئے اور آمنہ اروج انہیں لوٹنے میں کامیاب ہو گئی آمنہ اروج نے گفتاری کے بعد پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ چھے روز سے خلیل رحمان کمر سے رابطے میں تھی ہماری واتس اپ چیٹ ہوتی رہی جب ہماری پلاننگ مکمل ہو گئی تو اس روز ہم نے خلیل رحمان کمر کو اپنے گھر بلایا پولیس کے مطابق رائٹر خلیل رحمان کو لوٹنے اور اغواہ کرنے والے گروہ کو گفتار کر لیا گیا تھا یہ بارہ لوگوں کا گروہ ہے اور انہوں نے خلیل رحمان کمر کو اغواہ کر کے ایک کروڑ روپے کا تاوان مانگا تھا پولیس نے بتایا کہ جدی ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو چند ہی گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا تھا جن سے گاڑیاں وائرلیس سیٹ اور اسلا برامد ہوا خلیل رحمان کمر کی ویڈیو بنا کر بلیک میل بھی کیا گیا دوسری جانب پولیس ذرائع نے بتایا کہ ہنی ٹرائپ کرنے والا گروہ سب سے پہلے خفیہ طریقے سے ویڈیوز بناتا ہے اور پھر مطلوبہ شخص سے رکم کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے خلیل رحمان کمر کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ملزمان نے پہلے آمنہ اروج کی ساتھ خلیل رحمان کمر کی ویڈیو بنائی جس کے بعد بلیک میل کر کے رکم کا تقاضی کرتے رہے